اتحادیوں کی ہنڈیا، ادم اعتماد کی کھچڑی اور مسالہ مارچ یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں اسلام علیکم میں ہوں پارس جہاں سے، حکومت کو گھر بیجنے اور ادم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے اپوزیشن جیسے خود ڈر رہی ہے اور جس طرح حکومت کو ڈر آ رہی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے لیکن ادم اعتماد کے سیاسی محول میں جو کھیل حکومت کے اتحادی کھیل رہی ہیں وہ ایک الگ ہی کہانی ہے اتحادی اپنے چند بوٹوں کے ساتھ حکومت کو سہارا دیے کھڑے ہیں تو اپنا وزن بڑھانے کے لیے بارگین بھی خوب کر رہے ہیں اب کیا اپوزیشن اور کیا حکومت سب کو اپنے گھر کے چکر بھی لگوا رہے ہیں کافلی کو ہی دیکھ لیں انہوں نے ہر کسی کے لیے چودی شجاہ دوسین کی عیادت کے دروازے کھول رکھے ہیں لیکن عجب بات یہ ہے کہ ہر کوئی حمایت کی امید لے کر جاتا ہے لیکن جب واپس گھر پہنچتا ہے تو پیچھے سے بیان آ جاتا ہے کہ جو امید آپ یہاں سے لے کر گئے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے شباز شریف کی ملاقات کے بعد مونس الہی وزیر اعظم کو یقین دلاتے ہیں کہ گھبرانہ نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد بندہ تبدیل تو بیان بھی تبدیل تارک بشیر چیما کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آئے ضرور لیکن عدم اعتماد پر کوئی بات ہوئی اور نہ ہی کاف لیگ نے ابھی تک عدم اعتماد پر حکومت کا ساتھ دینے کا کوئی فیصلہ کیا ہے ایک طرف سے خبریں یہ ہیں کہ نون لیگ نے چوردی پرویز الہی کو وزیر اعظم پنجاب بنانے کی آفر کر دی ہے تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کاف لیگ کو وزارت اعظم لینے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے لیکن چوردی پرویز الہی عدم اعتماد کی ہنڈیا چڑھا کر اس میں عبال کا انتظار ضرور کر رہے ہیں اتحادیوں کا یہ کردار نہ حکومت کو سمجھ میں آ رہا ہے اور نہ ہی اپوزیشن کی تسلی ہو رہی ہے لیکن چونکہ عدم اعتماد پاور گیم ہے اس لیے ہر کوئی اپنے حصے کے لیے محنت ضرور کر رہا ہے اب وزیر اعظم دوسرے اتحادیوں کی حاضری کے لیے کراچی کا رخ کپ کریں گے یہ ابھی تیہ نہیں ہے لیکن اپوزیشن کے بیانات سے لگتا ہے کہ انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ عدم اعتماد کب لانی ہے یہ الگ بات ہے کہ مولانا کے دیے گئے 48 گھنٹے بھی خاموشی سے گزر گئے اور بلاول کی ڈیڈ لائن کے دو دن تھی سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن نمبر گیم پوری کر چکی ہے یا نہیں کیا ناراض اور اقین اپوزیشن کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہوئے ہیں یا نہیں اور کیا اتحادی کوئی نیا اتحاد بنانے جا رہی ہیں یا پھر اس بار اپوزیشن کو غیبی مدد ملنے کے اشارے ملے ہیں تو یہ سارے پتے بھی ابھی سامنے نہیں ہیں آج کے پروگرام میں ان تمام ایشیوز پر ہم بات کریں گے اور آج پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سیکیورٹی اینلسٹ ہیں جرنل امجر شویب صاحب نے ہمارے ساتھ سینئے تجزیہ کار ہیں ارشاد بھٹی صاحب اور سینئے تجزیہ کار ہیں اممار مسوط صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام شرکت کے لیے پہلے ایک بریک لیں گے دیکھتے رہیں گے نیوز کی اچھا ایشاد بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سر اپوزیشن نے آدم اعتماد لانے کا تحیہ کر لیا ہے اور حکومت کی بھی تیاریاں دوسری طرف بڑے بھرپور طریقے سے جاری ہیں کیا لگتا ہے کس کے نمبر پورے ہیں اور کسے گھبرانے کی ضرورت ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ یہ آساب کی جنگ ہے گیم آف نیوز ہے اور اس وقت تک اپوزیشن بھی دعوے کر رہی حکومت بھی دعوے کر رہی اس وقت تک کسی کے پاس حتمی طور پر دونوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ کہ ہم گرا لیں گے یا ہم بچ جائیں گے نمبر وان نمبر ٹو عمران خان صاحب جو عمام کو پونے چار سالوں میں ساڑھے تین سالوں میں کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں عمران خان صاحب جنہوں نے اپوزیشن کو کہا کہ گھبرانا نہیں عمران خان صاحب جنہوں نے اپنے وزراء کو کئی مرتبہ کہا کہ گھبرانا نہیں اب تھوڑے تھوڑے گھبرائے ہوئے کونفیڈنس لوز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کو وہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہے اس کی عمران خان کی جو آپ اگر اس کی پوری لائف دیکھیں تو ہار جیت ہار جیت وہ ہو سکتا ہے نہ لوز کر لیکن گھبرائے ہوئے ضرور ہے یہ خبر ہے آپ کی یا باڈی لینگویج کو آپ نے ریڈ کیا ہے نہیں نہیں یہ خبر بھی ہے اور باڈی لینگویج بھی ہے گھبرائے ہوئے ظاہر ہے جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں جو ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی ہیں انیلیکٹڈ کو قریب کر کے اور پولٹیکل جو تھوڑے بہت دماغ تھے ان کو دور کرنے کا نقصان ہوتا ہے ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ کاش میں دونوں صوبوں میں تگڑے وزیراعلا کھڑا کرتا تو آج مجھے بھاگ بھاگ کے خود نہ جانا پڑتا انہیں یاد آ رہا ہوگا کہ کاش جو اتحادی ہیں ان کو میں تین سال بالکل ڈی لفٹ کا لگا کے اور ایک خیالی جنت میں نہ رہتا تو زیادہ اچھا تھا پرویز خٹک کیپی کے وزیراعلا ہوتے پنجاب میں کوئی اچھا وزیراعلا ہوتا تگڑا تو یقین کریں پنجاب اور کیپی میں اپنی حکومتیں وفاق میں اپنی حکومتیں اور طریقے عدم اعتماد آ جائے یعنی دینے لینے کے لیے جو ہماری سیاست ہے اس میں دینے لینے کے کافی کچھ ہوتا ہے بٹی صاحب اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو سرپرائز دے سکتے ہیں چونکہ کہا جا رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے پرویز علاہی کے لیے عثمان بزدار کی قربانی دینے کے لیے وہ رضا مندی انہوں نے ظاہر کر دی ہے پھر کہا جا رہا ہے بہادراباد بھی جائیں گے ایمکیو ایم کے پاس تو کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں اور شیخ رشید نے کہا نا کہ وہ ترپ کے پتے ہیں ان کے پاس ڈرون اٹیک کریں گے وہ اپوزیشن پر دونوں کے پاس ہیں اپوزیشن کے پاس بھی ترپ کے پتے ہیں اور ان کے پاس بھی دیکھئے درون نہیں ہے لیکن اپوزیشن کے پاس حکومت حکومت ہوتی ہے تو یہ ڈرون اسکری ہے یا سیویلیر ڈرون بنا لیا ہے عمران خان نے کوئی نہیں اب تو یہ مولانا میرے پیارے مولانا فرما چکے ہیں کہ سارا کچھ نیوٹرل ہو چکے ہیں تو اب میں کس طرح اس میں آؤں اچھا تو اب پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں پیکا نمبر ون مولنس الائی سے ملاقات نمبر ٹو چودہ شجاعت کی عادت نمبر تھری بہادر آباد نمبر فور اس کے بعد ترجمانوں کی میٹی نمبر فائی نمبر سکس جانگیر ترین بھی ہے وہ کس کے طور پر آپتہ ہے جانگیر ترین کو ٹیلی فون یہ کتنی میں اکثر کہتا ہوں ہماری اوپر آکے ہماری سیاست کا ڈی این نہیں خراب ہے کہ وہ جانگیر ترین جو اپوزیشن کے لیے ایٹی ایم تھا عمران خان کا چینی چور تھا اب پولوں کے گلدستے سیت کی سیت یابی کے لیے اور پہلی مرتبہ گئے تھے تو بھگا دیا اپنے بندے کو اور وہ جانگیر ترین جس کا عمران خان کہتا تھا میرے آگے نام مت لو سارے جیسے ان کو ٹیلی فون کے آپ ٹھیک ہیں تو یہ یہ ابھی کسی نے پتے شو نہیں کیے دونوں کانفیڈنٹ ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں نفس گیم ہے پھر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس گھڑی تک یہ خبر ہے کہ دونوں کے پاس ابھی تک ہتمی نہیں ہے لیکن ابھی کیا ہے ابھی سب سے بڑا جو مسئلہ ان کا ہے مارک سیٹ اپ کے حوالے سے ابھی ادمی اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس پہ ابھی تک پپلز پارٹی ہو کہ کہتے ہیں کہ لیکن ابھی تک پپلز پارٹی راضی نہیں ہوئی کہ فوری الیکشن اس پر ابھی تک سندھ گورنمنٹ جائے گی سندھ گورنمنٹ جائے گی ہم چاہتے ہیں کہ مرکز میں الیکشن کروالے آپ آپ رکھیں اپنی سندھ گورنمنٹ پورے ڈرز اور پھر دوسرے بات ہے مسلم نون میں ایک دھڑا کہتا ہے کہ یار سوا سال ڈیڑھ سال چودری پرویزلائی کو دے دو اس سے ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا یہ پانچ سال رہ کے کچھ نہیں بگاڑ سکے پہلے تو اب کیا بگاڑیں گے عمران سے جان چھوٹے گی لیکن دوسرا دھڑا کہتا ہے کہ نہیں ہم پکی پکائی کھیر ان کو ساتھ ان کے ایم پی ایس کو دے دیں کچھ بگر لو عمران خان سے بس جان چھوٹ عمران خان سے جان چھوٹا یہ تیس چالیس سال سے جو سیاست کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بسے عمران خان سے جان چھوٹنی چاہیے جن صاحب اور یہ ساری آخری جملہ یہ سب میزائیہ فلمیں چال رہی ہیں سلطان رہی کی بڑکیں چاری معلوم سلطان رہی زندہ ہوتے تو کچھ عرصہ وہ گھر بیٹھ جاتے چھوٹیوں پہ چلے جاتے کہ یار کم میرا تو یہ کر رہے ہیں تو مجھے کیا رہے ہیں جن صاحب آپ کے خیال میں کہ عمران خان کی حکومت کے لیے سب خیر ہی خیر ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن نے ادم اعتماد کی پوری تیاری کر لی ہے چونکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیس سے زائد عرقین جو ہیں وہ حکومت کے ہمارے ساتھ ہے تو یہ کوئی اپوزیشن بلک تو نہیں کر رہی یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو آپ گھبرانی کی ضرورت ہے بسم اللہ جو خوانے رہی ان کی کنٹیونیشن میں میں مولانا کا ایک صرف جملہ دورا دوں پہلے وہ یہ ہے کہ خیزان چلی جائے بہار بے شکائنہ ہے آپ جائیں جہنم میں صرف یہ کہ یہ خیزان ہے یہ تو جانا چاہیے عمران خان جائے باقی جو ہوتا ہے وہ ایسا چلتا رہا ہے آپ جانے آپ کا کام جانے وہ جہنم میں جایا سو بیسیکری یہ ہے سیاست عمران خان ڈیفینلی پریشر میں ہے اگر پریشر میں نہ ہو تو یہ جو بھاگ دور بیان کی بھٹی صاحب میں بھی اور ہم سب دیکھ رہے ہیں تین سالوں میں ساڑے تین سالوں میں جن لوگوں کو انہوں نے خاص ڈیفنی کرائی بات نہیں کی وہ آج ہر طرق بات ہو رہی ہے تو پریشر تو ہے کافریگ اور ایمکیوم ساتھ نہیں چھوڑے گی چھوڑیں گے اگر اندر تو وہ ہی ہیں بیس بائیس جس کی بات ہو رہی ہے ایمکیوم ہے اور جو کافریگ ہے ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر اگلا الیکشن ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی پارٹی آج اپوزیشن میں جو بیٹھی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹی اپنی گورمنٹ بنا سکے سو ان کو کوئیشن پارٹنرز کی ضرورت پڑے گی اور یہی ہوں گے حضرات پھر آ کے اپنے آپ کو پیش کریں گے سر ایک بات پوچھوں کہا یہ جاتا ہے کہ جو کچھ کافلیک فیصلہ کرتی ہے اسے اسٹیبلشمنٹ کی مود کے پتا چلتا ہے مود کا نہیں ایک سوال ادھر ہی کوئی ایک پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہ ہو میں نے ابھی سے کافلیک کبوچھو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم وہ سیاست کرتے ہیں جس میں ریاست کا مفاد ہوتا ہے جن کو آپ باہر جن کو آپ باہر بڑھ کے لگاتے دیکھتے ہیں میں نے ان کو جنرل باجوا کے گھوٹنوں کو آر لگاتے دیکھا بلکل دیکھو سو یہ کوئی ان میں سے دلیر ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے لیکن آج لیکن اگر کافلیک نے فیصلہ نہیں کیا تو ہم نے سمجھے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کافلیک کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل مشرف کے ساتھ رہیں آٹھ نو ساتھ اور وہ کہتے رہے کہ ہم آپ کو وردی میں کریں گے سر وہ کہتے ہیں ان کو اشارہ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ کسی کے ساتھ دینے یا اس کے ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں ابھی اشارے کا مسئلہ نہیں ہے ابھی ان کو چھوڑا ہوئے کہ بھی آپ اپنے حال پہ ہیں سب اور یہ بہت عرصے سے ہے لیکن آج ویزبل ہی ہے اس لیے کہ ایک ایک پرسیکشن جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی ختم ہونی چاہیے نیوٹرل ہو گئے ہیں ہاں اور یہ پرسیکشن جو تھی وہ ختم کرنے کے لیے بڑا ایک آپ کہہ رہی جائے کہ ڈیلیبریٹ بھی کام کیا ہے اس میں ڈی جائے اسی کی تبدیلی بھی ہے سر میں اس پہ آگے آتی ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کافلینگ نہیں چھوڑے گی کافلینگ اگلے دور میں آکے تو جو بھی حکومت میں آتی ہے پارٹی اور وہ ان کو سعودے بازی کریں گے ان کو آفر کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں تاکہ ہم بنا سکیں حکومت تو یہ وہ وزہ داری کی سیاست ہے جو چودی برادرام کے حوالے سے مشہور ہے یہ ہے وہ کہ کون زیادہ چھو آفر کرتا ہے کہ کوئی گھر میں جائے تو وہ اچھی طرح پیش آتے ہیں سب کچھ ورنہ باقی اس کے علاوہ تو ساری سیاست ہی سیاست ہے دیکھیں نا وہ وزیراعظم سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں انہم اعتماد پر بات نہیں ہوئی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بات ہوئی ہے وزیراعظم سے بھی مرات مانگ رہے ہیں یہ تو پانکستان کی سیاست ہے کہ سرائیو کرتے ہیں ورنہ اگر مارشاللہ کی گورنمنٹ ہو اور کوئی سیاستدان آٹھ سال دس سال اس کا ساتھ نبھا کے پھر آکے کہیں میں جمہوریت کا دائی ہوں تو کیا وہ وزہ داری کی بات ہوگی اس کی مفادات ہے بڑھتے ہی نہیں آگئے امار حسیل صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہے سوالے سے پہلے میں تحادیوں کی بات کری ہوں آپ کے خیال میں کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے یا ویٹ ان سی کی پالیسی ہے یا آپ کے خیال میں ان کے لئے بہترین ڈیل کیا ہو سکتی ہے میں نے گفتو سنی اور بہت غور سے سنی اپنے فاظل مبسلین کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد اسٹیج پہ امپورٹن نہیں ہے اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر اس کے بعد اپورٹنٹ اور پر الیکشن ہو جاتی ہیں تو پھر تو اس تحریک عدم اعتماد کا فائدہ ہے اگر اس کے بعد انہوں نے اپوزیشن نے یہی سیاست کرنی ہے کہ ڈیٹھ سال گزارنا ہے جس میں ملکی صورتحال بلکل بہتر نہیں ہو سکے گی جس میں آپ کو اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا جو گزشتہ ساڑھے تین سال حکومت کے ساتھ چلتے رہے ہیں تو پھر اس طریقے عدم اعتماد کا اپوزیشن کو نقصہ آپ نے نونلی کو یہ مشورہ دیا کہ عدم اعتماد میں ان کو حصہ دار نہیں بننا چاہیے تھا اور جب اتنی قربانیاں دے چکے ہیں تو پھر عمران خان کو اپنی ٹرم پوری کرنے دینا چاہیے تھی کیوں آپ یہ یہ میرا مشورہ نہیں ہے یہ میرا خلق میں کافی صاحب لوگوں کا مشورہ ہے آپ سمیت آپ نے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا تو آپ سمجھتے ہیں نونلی نے غلطی کی عدم اعتماد کی حوالے سے وہ بھی سیانے سے حصدان ہے قرآنے سے حصدان ہے وہ نہیں بتا ہے پورا زور نہیں وہ لگا رہے پورا زور نہیں لگا رہے اس لیے اگر پورا زور لگاتے تو اس وقت مریم نواز کا ٹویٹر خاموش نہ ہوتا اس وقت نواز شریف صاحب خود کتاب کا بھی ہوتے ہیں ابھی انہوں نے بی ٹیم اپنی سامنے نکالی ہے حمزہ شہباز جلسے کر رہے ہیں شہباز شریف ملاقاتیں کر رہے ہیں اگر اس میں انہیں جب تک یقین نہیں ہو جائے گا حتمی طور پر کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے گی اس وقت تک یہ لوگ سامنے نہیں آئیں گے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے نہیں ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ اس وقت اسٹیبشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے بڑی اچھی بات ہے اس روڑ پر آتے ہیں آپ یہ بتائیں آپ کے خیال میں نون لی کو میں کرتی ہوں اس کے بات نون لی کو عدم اعتماد کا حصہ بننا چاہیے آپ کے خیال میں یا نہیں بننا چاہیے اگر اس کے عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد فوری طور پر الیکشن ہو جائے تو یہ ضرور کرنا چاہیے اگر اس کے بعد اس کو لنگر آن کرنا ہے پھر نہیں آپ کے خیال میں میاں نواز شریف شباز شریف جو بھی آپ پہلے بات کر رہے تھے دونوں کو کوئی مزگائیڈ کر رہے ہیں شباز شریف یہ غلطی میاں نواز شریف سے کروا رہے ہیں اس طرح کی کیونکہ پتا ہے کہ اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر شباز شریف کے کمی امکان ہیں وزیراعظم پرنے کے میرے خیال میں یہ ایسے لوگ نہیں ہیں انہوں نے بہت دو بیانیاں تو چلتے رہے ہیں ہمیشہ دیکھے ہوئے ہیں تو یہ اتنی آسانی سے ٹریک نہیں ہو سکتے اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ جو فل فروٹل اپروچ ہے وہ ابھی ہمیں نونگلی کی طرف سے نظر نہیں آ رہی وہ جب آئے گی آپ کو بھی پتا لیکن مزامتی بیانیاں ان کا پھر پٹ چکا ہے ان کو پتا چل گیا ہے کہ مقتدر حلقوں سے بگاڑ کے اس ملک میں سیاست نہیں کیا سکتے ادم اعتماد لانے میں مزامتی سیاست کا بیانیاں کیسے بھی سرش باشریف کب آگے ہوتے ہیں نونگلی کی ادھر کب آگے کیا جاتا ہے جب مفہمت کی بات کرنا ہوتی ہے اس آئی ڈیے پر آگے کیا ہوا ہے کہ جو سارے سیاستدان بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے نیوٹرل ہے اب جنرل صاحب نے کہا گھٹنوں پہ بیٹھے دیکھا جنرل صاحب نے بات بات کے سیاستدان ہاتھ لگاتے ہیں یہ بہت اور طرف بحث چل جائے گی اس طرح نہ کریں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ تحریک ادم اعتماد کے بعد الیکشن نہیں ہوتے تو انہیں سر اگر ادم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے یہ اپوزیشن کو کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا پھر آپ کو لگتا ہے کہ امراند خان پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ایسے آپس کی بات میں اگر ناکام ہو جاتی ہے سیاسی نئی زندگی میں تو یہ چاہتا ہوں دل سے کہ یہ ناکام ہو جائے تاکہ پھر اس کے بعد یہ مضاحمت والی سیاست کے رخبت پر آئیں اور پھر آپ دیکھئے گا مسلم لیگ نون کی اے ٹیم بھی سامنے آئے گی اور پھر یہ سنبھالی نہیں جائے گی تو خان صاحب بھی چھپ کر کے نہیں بیٹھیں گے وہ بھی میدان میں ہوں گے پھر خان صاحب کا بندہ اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے وہ کہہ رہے میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا یہ گیدر بھبکیاں ہیں اور یہ ماضی میں بہت سارے لے دے چکے ہیں خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے انہوں نے عوام کی زندگی کو جتنا عذاب نہ کر دیا ہے انہیں اندازہ ہی نہیں ہے سیر وہ سیاسی شہید ہی بنے گی وہ جب تک وزارت عزمان بیٹھے ہیں انہیں بالکل اس بات کا ادھراک نہیں ہے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ اس کی معیشت کے ساتھ اس کے عوام کے ساتھ کیا صلوق کیا ہے اس کے میڈیا کے ساتھ کیا صلوق کیا ہے جب وہ وزارت عزمان سے ہٹیں گے تو پھر انہیں پتا چلے گے جی سر آپ کچھ گئے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے عمران خان کی بہت بڑی جو غلطی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپوزیشن کو سسٹم کا حصہ نہیں سمجھا اور ان کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشنشپ نہیں رکھے اگر یہ کنفرنٹیشن واری سیاست آگے رہتی ہے اور عمران خان اپوزیشن میں آتا ہے اور پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ وہ نہیں تو میں یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اپوزیشن میں سے کوئی بھی آکے بیٹھ جائے یہ ایکانومی یہ مہنگائی یہ چیزیں اس کے بس کی بات سرکو جو آپ خان صاحب بھی غلطی بتارے میں کچھ انا کا مسئلہ ہے خان صاحب سے کچھ ہے لیکن اس میں اس میں ہوگا یہ کہ پھر آپ وہی اسی سائیکل میں آئیں گے لوگوں کو دیکھیں ابھی مثال کے طور پہ یہ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے تھے تاجروں کو تاجر ہر تال کرتے ہیں اپوزیشن ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کال عمران خان کھڑا نظر آئے گا ایسے ہی ہوگا یہ ساری چیز یہ مشکل یہی ہے صرف چہرے بدل جائیں گے چہرے صرف بدل جائیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ جب تک ایکانومی کا مسئلہ جو ہے یہ ایک نیشنل ایشو آپ کا ایک سو تیس بلین ڈالر کا جو کرزہ یا ایک سو بچیس کا ہے یہ ایسے نہیں چڑ گیا ہر کوئی لیتا رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسل صاحب نے بنانا ہے کہ اتارنے کی سٹریٹیجی کیا ہوگی جن صاحب نے کہا ایک ورکنگ ریلیشنشپ دیکھئے نہ کریں اس طرح عمران خان کی بیٹ گورننس بیٹ پفارمس مس منیجمنٹ پہ ہزاروں پروگرام کیے جا سکتے ہیں عمران خان صاحب کے وعدے دعوے ناروں پہ بہت بات کی جا سکتی ہے کہ یہ آوائی فائرنگ تھی ان کا مردم شناسی پہ بہت بات کی جا سکتی ہے رائٹ پیپل فر رائٹ جاوب پہ بات کی جا سکتی ہے لیکن ورکنگ ریلیشنشپ کا یا ورکنگ ریلیشنشپ کیسے ہو سکتی تھی پینتیس والیمز بھول جائیں دس والیمز بھول جائیں کیسز بھول جائیں فرینڈلی فرینڈلی نہیں نہیں یہاں کوئی کوئی مجھے امران دیں میری بات اور میری بات نہیں 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 سر ایشو یہ ہے کہ عمران خان زرداری صاحب نواز شیف صاحب یا کوئی بھی کون ہے جو اپنے مفاد کے علاوہ سیاست کر رہے ہیں سب اپنا مفاد ہے ملک کس کو عزیز ہے مہنگائی کس کا ایشو ہے بیروزگاری کس کا ایشو ہے حربت کس کا ایشو ہے مہنگائی کس عمران خان کا جس کے پاس اپنا بٹوا نہیں ہوتا نواز شیف صاحب کا جو لندن میں بیٹھے مریم نواز میں صرف اس میں یہ ایڈ کرنا ہوں میں صرف یہ ایڈ کرنا ہوں مہنگائی دیکھ ہی نہیں زرداری صاحب کا جن کے پاس اللہ نے بہت کوئی دیا ایشو یہ ہے کہ ورکنگ ریلیشنشپ کا مطلب ہے کہ آئے جیسے پہلے ورکنگ ریلیشنشپ تھی تھی ملو سلم لیگ نون کی اور پپلز پارٹی یہ فرینڈلی یا وائی فائرنگ نہیں پارلیمنٹ کے رول کی بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کس طور میں فاضل ہو جائے ہیں ایک عمران خان کے دھرنے کے وقت ایک عمران پیٹا کو دیکھ لیں ابھی ایک ایک عمران خان صاحب کے دھرنے کے وقت ایک عمران خان صاحب کے دھرنے کے وقت ساری پارلیمنٹ میں یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے اور مولانا صاحب کہتے تھے کہ بار کی بجائے اندر آجاؤ بیٹھ کرتے ہیں اور پپلز پارٹی اور کہتے ہیں پارلیمنٹ باقی کس دور میں آٹھ اٹھ مہینے نوازشی صاحب پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے سال سال سینٹ میں نہیں آتے تھے عمران خان صاحب لانت فرما چکے ہیں عمران خان صاحب جو حکومت میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جو حکومت میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے دیکھیں آپ شروع میں اس کی زیادہ ذمہ داری ہے یہ خدا کے لیے نایس آرگیومنٹ کیا ذمہ داری ہے ہر کو جب ہی جب شروع میں سار اگر آپ کے بندے اچھے ہوتے آپ کی بگوڑنس پر فرماس عمران خان کو سلوٹ مارنا چاہیے کہ اس اپوزیشن کونہوں نے دائی تین سال پہدے سار میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ میساہ کے معیشت انہوں نے تخیر وہ تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس کو پروپ تو کرنا چاہیے تھا کبھی نہیں وزیر بنایا وہ چھوڑ دیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایم کیوں کے بارے میں ان کے کیا خیالت ہے کافلی کے بارے میں جی ڈی اے کے بارے میں الیکٹس کے بارے میں ازاد کے بارے میں لیکن آپ باقی ساروں کو بھی جب پی یہی اس کی ضرورت ہے یہی اس کی ضرورت ہے ایک منٹ سار میں ایک منٹ اور عمار بھائی کی یہ بات ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے کہ اگر اپوزیشن نے ادم اطماع مثال کے طور پر ہم مان لیتے ہیں کہ کامیاب ہو گئی اس کے بعد اگر ڈیڑھ سال کرنا ہے تو فائدہ ٹھیک اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو کیا کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب یہ میرے خیال میں اپوزیشن سب سے بڑا عمران خان کو اکسیجن دیگی اگر اس کو ہٹایا ساڑھے تین سن میں نے ابھی عمران خان صاحب کی اصول پسندی پر بھٹی صاحب سے بڑا تفصیلی لیکچر سنا کوئی دیا ہو کوئی اصول پسندی پر لیکچر دیا ہو کوئی اصول پسندی پر آپ نے ابھی تو ابھی میں موجود ہوں تو آپ نے یہ کہہ دیا کوئی اصول پسندی پر نہیں میں صرف آپ اصول پسندی کی بات اپنا تجزیہ میں کہہ رہا ہوں تجزیہ میں میں نے کہا عمران خان اصول پسندر میں نے اس کو کہا یہی اس کی دیکھنس ہے یہی اس کی سریندر وہ نہیں ملاتا باقی سارے اس نے وہ یوٹن لی ہیں چھیک چلے جی خان صاحب کررشن کے خلاف ہیں بس یہ بات جی امران حصول صاحب دیکھیں ان کا پوئیٹ moments یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب اپوزیشن کو بالکل اپوزیشن کا رتبہ دینے کیا ان کو انسان کا رتبہ دینے پر بھی تیار نہیں اور ماضی میں ہم نے دیکھا وہ نہ ہاتھ ملانے کے رواہ دار ہیں نہ بات کرنے کے رواہ دار ہیں نہ اکانومی کے لیے اکھٹے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں نہ غریب آدمی کی مشکلات کے لیے ان کا ایک بیانیہ ہے جو ان کی سیاست ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہی عمران خان انتہائی مطلب پرست اور مفاد پرست شخص کے طور پر بھی سامنے آیا کوئٹا میں مظلومین جنازے یہ شخص کہتا رہا کہ مجھے بلیک میل کیا جانا ہے کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے ان کے عزیز ترین دوست کا انتقال ہو گیا یہ اس کو جنازے کے کندھا دینے نہیں کہیں اور وہی شخص ہم نے دیکھا جب اپنا مطلب آیا تو وہ جنہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا ان کے گھر ان کی خدمت میں ان کے گھٹروں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لیکن یہ آپ باتیں ذہن میں رکھیں تو ان کا مطمئن نظر ہے کچھ چھوٹے لوگوں کو بڑائی اسی طرح نصیب ہوتی ہے کہ وہ بڑے لوگوں پر تنقید کرنا شروع کر دیں عمران خان کی ساری سیاست یہی ہے ان کی پارٹی اس طرح بنی ہے عاصف زرداری نواز شریف کسی سوال کا جواب ان سے مانگ لے آپ نے کیا کیا اس کا جواب اگر الزام کی صورت میں نہ آئے تو میرا نام بدلتے ہیں ان کے پاس صرف الزام آتے ہیں کہ یہ اس نے کہا بھی یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا تب بھی جواب یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے کرپشن کے الزامات کی بات ہے بالکل ہوئی ہے اور ہیں لوگ جنہوں نے کرپشن کی یہ لیڈر ہیں یہ اور کرپشن کی ہوئی ہے لیکن بات یہ ہے تو بہت اچھا ہو تو ثابت ہونا نہ ہونا وہ آپ کا پتہ یہاں پہ جو حال لیکن ایک چیز واضح ہے کہ ایک آدمی الیکٹ ہوگی مثال کے طور پر شباہ شریف صاحب ان پہ ہزاروں کرپشن کی الزام ہوں گے کی بھی ہوگی لیکن وہ الیکٹ ہو کہ پارلیمنٹ میں پہنچ گیا اور ہی اس ناؤ دی لیڈر آف تی آپوزیشن اب آپ نے اس سے کام کرنا ہے کیونکہ وہ ہے this is the reality اب آپ اس سے نہیں آپ اس کو یہ کہیں کہ جی میں گیا تو مجھ سے این نارو مانگیں یہ وہ خلط ہے آپ نے این نارو نہیں دینا نہیں دینا آپ نے جا کے اپنے ملک کا کام کرنا ہے شہباز شریف مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ آؤ بیٹھ کے مساق معیشت کریں معیشت جو ہے وہ قومی مسئلہ ہے کسی ایک کا مسئلہ نہیں اور خاص طور پر جو حکومت میں اس وقت لوگ ہیں ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ میرز شروع کریں انیشیٹ کریں اب یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے وہ مساق معیشت والے کسے کو کھنگالا ہی نہیں پوچھا ہی نہیں اس سے کہ جیس سے کیا مطلب ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آئے بیٹھیں سر وہ کہتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں تو وہ دیکھیں نا پیپر لہرہ لہرہ کے پوری پی ٹی آئے پر ٹاک شوز میں ہر پلیٹ فارم پہ بتاتی ہے کہ این آر او مانگتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ ختم کر دیں یہ ختم کر دیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں مساق کے طور پہ کسی این آر او مانگا ہے اگر کسی نے این آر او مانگا نہ دیں ختم ہوگی بات اسی وقت آگے بتائیں نا کے دیکھیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں اور اب ہم ان کے ساتھ نہیں بینonte مگر یہ این آر او مانگا یا نہیں مانگا مساق کے معیشت پہ انہوں نے کیا جا کے ان سے بات کی کہ آپ نے یہ کہا یہ کیا ہے انہوں نے نہیں کی اصل چیز یہ ہے کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جو قومی ہیں اور وہ کسی ایک پارٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہیں اور وہ ایشوز ایسے ہیں یہ مساقہ جمعوری مساقہ معیشت پہ بیٹھنا چاہتے ہیں میں ایک سیکنڈ یہ ملک کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں بڑھ سب ایک میں مکمل کرنا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جب ایکانومی کا مسئلہ آئے گا تو یہ کسی ایک پارٹی کے دور میں ٹھیک نہیں ہوگا یہ اگلی پارٹی کو بھی لے کے جانا ہوگا اور شاید تو اس کے بعد بھی کوئی حکومت میں جو ہے اس کو یہ شاید بھی ہوگا یہ تو فرسے میں چیزیں چلی آرہی ہیں ہمان صاحب کہتے ہیں کرزیں تب ہوگا جب ساری پارٹیاں مل کے ایک لاعمل بنائیں گے اس کے لیے ایک سٹرٹیجی چاہیے کرزہ ہوتا آپ نہیں کریے اس میں خاصے سخت میرز آپ کو لینے ہوگے آج اگر آپ سخت میرز لیتے ہیں پی ٹی آئی لیتی ہے دوسری دو پارٹیوں اس کی مخالفت کریں گی عمام کے ساتھ کھڑی گی چلی ٹھیک میں بریک لینے ہوں جاتے جاتے یہ سن لیے جنرل صاحب کا پورا تھیسز کے اس ملک میں ستر میں ہم ہمیں ٹرک کی بطی کی پیچھے لگایا گیا کہ روٹی اور کپڑا اور مکان ملے گا کیا سندھ میں مل چکا ہے روٹی صرف سندھ میں باقی چھوڑ دیں یہ تباہ کر کے ملک کو تباہی کے دھانے پہ پہنچا کر سندھ بچانے نکلے سندھ والے سندھ کو تباہ کر کے پاکستان بچانے نکلے ہوں گے یہ نہیں کہہ رہے کہ اتحادی بنا لو وہ کہہ رہے کچھ قومی ایشوز ہوتے ہیں اس پر ساتھ بیٹھنا ضروریہ دوائز ریزول نہیں ہوں گے نہیں نہیں کوئی میں اس سے نہیں مانتا یہ اچھا قومی ایشو ہے میں یہاں قومی ایشو میں ہوں نا یہ ہے اچھا نمبر ون یہ کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان ملے گی اس کے بعد اس ملک میں ایشین ٹائگر بننا تھا اور کرزے اترنے تھے اتر گئے اس ملک کے بعد اس ملک میں تبدیلی آنی تھی آگئی 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 یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کس یہ فاشسٹ لوگ ہیں سارے اے ٹوز ہے ان کے روئیوں میں جمہوریت نہیں ان کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ان کی پارلیمنٹ میں جمہوریت نہیں کہیں بریک لگانی ہے کہیں سے مسائل کو حل کرنا شروع کرنا یہ نہیں لگا سکتے بریک یہ جو لون لگائے گا کوئی آگے سے نیچے سے اوپر اٹھ کے لوگوں میں سے آ جائے تو آ جائے ان کے بس کی بات نہیں اور اس نظام میں تو بالکل بس کی بات ہے عمران صاحب کی بات اب اور کوئی اپشن ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو لوگ کی کٹھے کریں وہ ڈیوزی لینڈ کی وزیراعظم اپنی شادی کینسل کر دیتی کرونا کی وجہ سے یہ جلسے کا رہی ہے ہمارا کب ان کو کوئی خیال رہا ہے چلے ٹھیک کسی کو نہیں رہا اچھا بھٹی صاحب پچھلے دنوں دو خبروں پر بہت بات ہو رہی تھی ایک تو یہ تھی کہ ایک دفاعی ادارے کے ملازمین کو سیاست سے مکمل علیتگی اختیار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور دوسری خبر یہ کہ ڈی جی آئیس پی آر نے پشاور کے ایک اختیار پر الزامات کو افعہ قرار دیا ہے وہ نون لیگ نے الزام لگایا تھا کہ ہمارے لوگوں کو فون آ رہے ہیں پشاور سے اور دباؤ ڈالا جا رہے کہ آپ حکومت کو سپورٹ کریں اس سے ان خبروں کو دیکھ کے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور عدم اعتماد سے پہلے اور اس کے دوران نہ کوئی مداخلت ہوگی اور نہ آگے ہوگی یہ سمجھ لیں پہلی بات تو یہ کہ میں تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ نیوٹرل نہیں اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے جو آپ کا دائرہ کار ہے فوج کا جو پارلیمنٹ کا جو آپ نے دیا اس میں رہیں آپ اپنا کردار ادا کریں اب نیوٹرل ہیں اب تو بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ نیوٹرل ہیں بولانا صاحب کہہ چکے ہیں نیوٹرل ہیں شباز شریف صاحب جیسے گوڈ کاپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہے نیچے شاید مجھے اس کا نہیں پتا believe me میں اس کے بارے میں یہ نہ کہہ سکتا ہوں کہ سچی ہے نا جوٹی ہے جن لوگوں کو فون کرنے کا کہا ہے جن لوگوں کو فون آئے ہیں ان لوگوں کو ساتھ بٹھا کے کرنا جائیے کہ مجھے آیا مجھے آیا مجھے آیا مجھے آیا مجھے آیا تو لوجک بنتا ہے اور اب مثال کے طور پر پشاور سے فون آئیں گے تو کیا ویٹ ہوگا وہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے نا ایک سیٹ ہوتی ہے نا سیٹ اس میں تو خوش آئند بات ہے نیوٹرل ہو گئے لیکن please اب ان کو بھی کہنا کہ اگر وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو آپ بھی کوئی تھوڑا سا گیر کو دوسری سرے چوتھے میں چلے آپ کی ٹانگیں کیوں کاپتی ہیں آپ جمہوریز ہمارے ساتھ کھیلتے ہو تو پھر چار مہینے بیعت سلتی رہی نہیں ہاتھ ہمارے سار پہ ہے نا 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 ہمارے سار پہ ہے نا نا لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں غیر سیاسی لوگوں کی مریم لواز صاحب مجھ سے لوگ ملتے ہیں لواز مات پورے نہیں ہوتے بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب فارمولے والے آئے تھے میں نے کہا ان کی چھٹی کرو پھر میں فارمولا بناتا ہوں اور ادھر عمران خان صاحب نہیں نہیں ساڑے نال نے یہ تو ساڑے منشور دنات او بھائی آپ اپنے ساتھ کھڑے ہیں اگر یہ نیوٹرل ہیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے اپوزیشن نظامات لگاتی دی کیا خان صاحب دوبارہ امپائر کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں چونکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بڑے ترک کے پتے ہیں اور کچھ اختیارات بھی ہیں جو آئین نے ان کو دیئے ہیں پہلے پہ چھوڑے اس کیا پہے گی کون ہے جو آئین پر بلیو کرتا ہے کون مجھے بتا ہے نا کوئی ایک اچھا تائناتیاں کر سکتے ہیں آپ سے میں پوچھتے ہیں توسیح دے سکتے ہیں دے 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 آپ آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کیونکہ سوال یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں ان کا نیوٹرل سے کیا مطلب ہوتا ہے آپ کے ساتھ نہ ہو میرے ساتھ یہ ہے نیوٹرل اس کے ساتھ نہ ہو میرے ساتھ یہ ہے نیوٹرل یہ ان کی سمجھ کے مطابق یہ ستر ستر سال کے ہو گئے ماشاءاللہ عالمو سارے جو مین ہمارے لوگ ہیں زرداری صاحب عمران خان صاحب نواز شیف صاحب شہباز شیف صاحب ستر کے پیٹے میں انتر یا پینسٹھ سال انہوں نے یہی کام کیا ہے جس کے اگین باشن دیتے ہیں مولانا صاحب کل کیا خیرے تھے ادارے اور دنیا عمران خان کو وزیراعظم نہ مانے یہ جمہوریت پسند ہے طریقے عدم اطماد آئی نہیں کامیاب ہوئی نہیں یہ نیوٹرل سر لیکن سر لیکن سر لیکن سر لیکن پہلے میرے ساتھ سر لیکن پہلے میرے ساتھ دیکھیں یہ جو دو خبریں میں جا رہی ہیں اس پر آپ لیز اپنا جواب دیں کہ کیا پہلے ماضی میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت رہی ہے جو یہ اس طرح کا حکم دیا گیا ہے کہ اب سیاست سے دور رہنا ہے اور دوسری یہ باتیں سامنے کیوں لائی جا رہی ہیں تاکہ نیوٹرلیٹی کا یقین دلایا جائے دیکھ نہیں بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کیا ملا اسٹیبلشمنٹ نے فائدہ اس سے کیا لینا تھا اور اگر آپ آج آپ کہہ رہے ہیں نیوٹرل تو آج آپ آج کہہ رہے ہیں ابھی چند دن پہلے ابھی چند مہینے پہلے زمنی الیکشن موے کس نے جیتے ہیں دون نے کیوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں سر وہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن جیت جائیں چند منٹوں میں تین تیس بل پاس ہو جاتے ہیں امران خان کے ساتھ وہ جماعتیں کھڑی ہیں اتحادی بن گے جن پہ ماضی میں خان صاحب ازمان جاتے رہے ہیں یہ یہ اخلاقیات کی قلت ہے اخلاقی گرابٹ ہے کہ آپ جیت جائیں تو سب نیوٹرل آپ ہار جائیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہے جو نظام سیاست چلا رہا ہے کہاں کر رہے ہیں اگر وہ نظام سیاست چلا رہا ہے یہ دیر ہی لگا رہے ہیں سیدھر پی رہے ہیں نپل پی رہے ہیں سیاست کی جامعہ ہشتی چلا رہا ہے دکھ کیا ہے بھائی یہ کھڑے ہو چار مرتبہ نوازشی تھے تین مرتبہ نوازشی صاحب چار مرتبہ پپلز پیٹے ہم یہ رونا روتے رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یہ گڑیریاں کھا رہا ہے جس چیز سے فرق پڑتا ہے جس سے الیکشنوں پر فرق پڑتا ہے اور پڑے گا اسٹیبلشمنٹ سے نہیں پڑے گا کیا آپ کا الیکشن کمیشن نیوٹرل ہے کیا آپ کی لوکل پولس نیوٹرل ہے کیا آپ کی بیورکریسی نیوٹرل ہے کیا آپ کا نیب نیوٹرل ہے کیا آپ کا ایف آئی یہ نیوٹرل ہے یہ نیوٹرل نہیں ہے ان میں بیٹھے ہیں لوگ وہ جو دس دس پندر پندر سال آپ نے پہلے سے بھرتی کی ہوئے آج پوزیشنوں پہ ہیں اور ان لوگوں کو میرٹ پہ نہیں کسی نے رکھا جن لوگوں کو آپ نے مہربانی کر کے رکھا ہوئے ان کی بقا آپ کے ساتھ ہے سو نیوٹرل رہنا اگر کسی نے نیوٹرل کی بات کرنی ہے تو پھر سارے نیوٹرل ہونے چاہیے کیا عمرانکہ نیوٹرل ہے کیا نواز شیف صاحب نیوٹرل ہے اگر سو نیوٹرل ہے تو یہ اچھی بات ہے یا آپ کے خیال میں سیاست میں کچھ عمل دخل یا کچھ رہنا چاہیے ہونا چاہیے میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخل کا ہمیشہ سے خلاف رہا ہوں ایون جنرل مشرف نے جب ٹیک ور کیا تو ایون جس نے کہا کہ یہ چھے وی نواز الیکشن کرا دے ہمارا کام نہیں گئی لیکن بات یہ ہے کہ اس چیز کو پرسیپشن کو بلڈ کر کے صرف اس وجہ سے کہ آپ نے پچھلے الیکشن میں فوج نے کروایا کیا جنرل باجبہ کس کے گھر پہ گیا تھا کہ یا میں مجھ سے کروا ہو کیوں دیتے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں آپ اپنی بلڈ کرتے ہیں اپنی کپیسٹی اور کمپیٹنس کے آپ خود الیکشن کروائیں فوج کو ان باری نہ کریں جو ابھی الزام لگایا کہ پشاور سے فون کالز کروائی گئی ہیں تو آپ کے خیال میں انہوں نے پری ایمٹ کیا ہے مقصد پری ایمٹ کرنا تھا یا ادارے پر دباؤ ڈالنے کے لیے بات چونکہ ڈی جی آئیس پی آر نے تردید کر دی ہے تو آپ معافی مانگنی چاہیے یا ثبوت سامنے رکھنے چاہیے اتنے ڈھیٹ ہیں معافی مانگنے والی بات نام کرنے پھر بھی لگیں گے جہاں ضرورت پڑے گی لگائیں گے الیکشن خود جیت جائیں گے کہیں گے نیوٹرل ہوا ہے ہارے ساتھ ہی کسی پر زیادہ ہیں یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ اس میں جنازہ نکل ہوئے اخلاقیات کا کون سا الیکشن ہے جس کے اوپر نہیں ہیں انہوں نے اگلیاں اٹھائیں ہارنے والے نے ہر الیکشن کو کہا جی یہ جالی تھا اس میں یہ ہو گیا اس میں وہ ہو گیا عمران خان کہتا رہا جو دھرنا ہوا تھا وہ یہی تھا نا کہ چار سیٹیں کھولنے اس میں یہ دھانگلی ہوئی ہے اچھا ایک بات جو میں بٹی صاحب سے بھی پوچھتی تھی ہے قیاس آرائی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے نا کہ عمران خان کے پاس بڑے زیادہ ترب کے پتے ہیں تو سر اس پہ ذرا بات کر لیں کہ وہ کوئی پہلے توسی بھی ہو سکتی ہے ان میں سے پتہ یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے سے کوئی تائناتی بھی ہو سکتی ہے تو سر ابھی نومبر کافی دور ہے لیکن چھ سات ماہ پہلے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی توسی کی بات کر دی جائے یا پھر کسی اہم عوضے پر تائناتی پر نامزت کر دیا جائے کسی شخصیت ہوئی جہاں تک میرا علم ہے مجھے میری جو بات چی توسی کے معاملے میں جو موجودہ چیف ہیں وہ انٹریسٹڈ نہیں ہیں پکا اور موسٹ پرابلی انہوں نے شاید کنوے بھی کر دیا جہاں تک تعلق ہے ترب کے پتوں کا وہ تو آئینی ہے ان کے پاس لیکن اگر وہ طریقے سے کیا جائے تو اس پہ کوئی کسی کو اتراز نہیں ہوگا لیکن اگر آپ زد میں کریں اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں کریں جس طرح میاں نواز شریف نے کیا تھا سر وقت سے پہلے مطلب کے وقت پہ نہیں وقت سے پہلے چھ سات مہینے پہلے اگر کر دیا جائے کچھ کسی کو نہ اگر کسی مثال کے طور پر کسی اور کو پہلے پلیس کر دیتے ہیں آناؤنس کر دیتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں آگے بھی ایک تفاہ اس سے سر چین آف کمانڈ گیا جو ادارے کا مرائل ہے وہ تو خرابی ہوتی ہے اس سے خرابی ہے کیونکہ جو بیٹھا ہوتا ہے چیف اس وقت وہ بڑی ہاتھیں گے انیفیکٹو ہونے شروع ہو جاتا ہے انیفیکٹو ہونے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نئی پولیسی ہمیں آئے گی نئے آدمی سے تو وہ اس سے شروع ہو جاتا ہے ان کا کانٹیکٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ میں نے دیکھا ہے میں اس وقت جی ایش کیو میں تھا ایسا ہو چکا ہے پہلے ہاں جب جنرل اسنب بیگ موجود تھے جیف تھے اور جنرل آسر نواز کا آناؤنس ہوا میں اس وقت ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس تھا میں جی ایش کیو میں ہوتا تھا تو اس سٹیج کے اوپر یہی ہوا کہ لوگوں نے پولیسی کے لیے ان کو کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ میں بتائیں کیونکہ آگے تین سال چار سال ابھی ایسی کوئی صورتحال کے امکانات ہیں میرا نہیں خیال ان چیزوں سے حکومتیں نہ بچتی ہیں نہ ان چیزوں سے اداروں کو فائدہ پہنچتے ہیں اداروں کا بھی نقصان ہوتا تو میرا خیال ان کو نہیں کرنا چاہیے سسٹم کو چلنے دینا چاہیے اور سسٹم اگر مضبوط ہوں گے آپ کے تو خود ہی آپ کو بھی فائدہ ہوگا امان مسلم صاحب بھی دونوں خبر جن پہ ہم بات کرے کیا یہ نیک شغن نہیں ہے بہت اچھی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے اگر سارے کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہم نیوٹرل ہو گئی ہے اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں تھی اور اس کے ہمیں کچھ واضح شواہد بھی نظر آتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی ساری ڈیٹیل میں ہم چلے جائیں گے دوہزار تیرہ تک پیچھے چلے جائیں گے دوہزار اٹھارہ تک رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دو بیانات آپ نے بتائے کہ مریم اورنگ صاحبہ کا بیان آیا اور ان کو نوازشریف صاحب نے سنا ہے کہ ہدایت کی تھی کہ یہ اس طرح کا بیان ہے دوسرا اسحاق ڈان صاحب نے بھی کہا کہ تقریباً دو درجن لوگوں کو کال آئی ہے تو یہ بڑی خطرناک اور الاننگ بات ہے اس لیے کہ ہم نے تو بیدارے میں سنایا ہے یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے اور اگر کوئی اس طرح کالک کر رہا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے اس کو سامنے لانا چاہیے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی اس طرح آئین کی قانون کی اپنے ادارے کے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کو سامنے لانا چاہیے ادارہ کیا رہا ہے افا ہے اچھا تو پھر اس کی طرح نہیں اگر کسی سیاسی جماعت کو ایسا فیل ہوا ہے کوئی ثابت نہیں کرتا سر فیل انہیں بھی تو بڑا بیان دے دیا نہیں کوئی سچی بات ہوگی تو کہہ دیا ہوگا نہیں تو سوچ ثابت کر دینا داکہ ہم بھی یقین کرنا اور اگر ثابت نہیں کر سکتے تو ماں سے بات سن لے بھائی دیکھئے اگر انہیں یہ فیل ہوا ہے اور وہ ساگنات صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایسی بات ہوگی مریم نواز و نواز شریف کے حکم پہ مریم محمد زید نے یہ بات کی ہوگی اس لیے کہ ان کے پاس کوئی شواہد ہوں گے جو وقت آنے پر سامنے بھی آ جائیں گے دوسری بات ترب کا پتہ ترب کا پتہ جو ہم کہہ رہے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے بھی ایکسٹینشن لینی ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے یہ بیانات سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ تو بس اب ایکسٹینشن میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا اور اس نے مسئلے پہ بیٹھ گیا اور نماز روزہ جو ہے دوسری ہر دفعہ ہم نے کئی اس کی ماضی میں مثالیں ایسی ہیں کہ اسی طرح ہوتا ہے عمران خان کے پاس آئینی قانونی حق بالکل موجود ہے اور اگر وہ ایکسرسائز کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور کسی شخص کو بھی ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے بالکل غلط بات ہے وہ نقصان دے ہے ادارے کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی سلام سلوہی بات بالکل غلط بات ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے لیکن یہ جو بشاور والی خبر ہے یہ اتنی سہل نہیں ہے جتنی آپ سمجھیں اچھا اب میں آپ کی رائے پوشنی عمار مسئل صاحب آپ کے خیال میں کیا اس وقت پاکستان کی سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو ظاہرہ یہ اچھی بات ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان اپنے آزادانہ طور پر فیصلے کر رہے ہیں اس کا دیکھئے بہت دفعہ ہمیں ایسا پہلے پتا چلا کہ جب جنمن سینٹ کا الیکشن تھا تب بھی یہ لگا این ٹائم پر پھر بعد میں بیانات آجتے ہیں کہ ایک گھنٹہ پہلے فون آگئے ایک گھنٹہ پہلے اور ہم اس کے نتائج سے بھی پرکھ لیتے ہیں کہ ایسا ہے نیلکی نامزیشن زمنی انتقابات بھی جیت رہی ہے اس سے بہت زمنی انتقابات کی حیثیت میں بہت زمنی انتقابات کی میں بتاؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرے خیال میں سارے کوشس ہیں گرہ پتے سامنے آنے دیں تو پھر لوگوں کو پتا چل جائے گا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ وہ جیت گئے تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اس کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے طور پر پولٹیکل ایکٹیوٹی کر میں دی جائے کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے لیکن فون نہیں آنے چاہیے نہ پیشاور سے نہ کہیں آنے آپ کو تو کوئی فون نہیں آیا کیونکہ فون تو بڑا فوکس ہے آپ کا فون والا جی آئے گا فون والا کے ساتھ لوگوں نے آپ کو برا لگتا ہے کہ نظمیں سیاست کوئی تو ہے کوئی تو ہے جو نظم سیاست چلا رہا ہے کوئی تو ہے جو بنی گالہ میں 300 کنال کی بنی گالہ میں مزے اڑا رہا ہے کوئی تو ہے جو ایون فیلڈ بنا رہا ہے کوئی تو ہے جو سرے محل کیونکہ کھلنا چاہیے کوئی تو ہے جو ہم غریب رہ گئے ہم مسکین رہ گئے ملک بھکہ ننگا ہو گیا کرزوں میں جکڑا گیا کوئی ادارہ سلامت نہیں ہے ساڑھے چار سال عمران کو دے دیں باقی پندرہ پندرہ سال دس دس سال جو انہوں نے کی ہیں ان کا کریٹر ان کو دیں سندھ دیکھ لیں بلوٹس اور یار محمد ریند نے کہا شرم کر کے ڈوب مار جانا چاہیے کہ ساڑھے تین عرب روپے کی ہے حکومت پوری حکومت بقول یار محمد ریند صاحب کے بگ دیں اور نیچے کیا تھے قرآن پہلف دو آزار کی جمہوریت قرآن پہلف دو آزار کی سیمیلینڈ بھالا ہے یہ تال میل کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے تو پھر جب یہ ہوگا تو کوئی تو ہے جو آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے مجھے تنگنا کرنا ہونا نام بتا دوں گا تو بتائے نا یہ یہی تو دکھ ہے وہ ایک بڑی بڑی شیاسی شخصیت تین سینیٹرز کا نام بتائیں اور میں چیف جسس سے پہلے بھی گزارش کر سکتا ہوں کہ عمران خان کا تو کوئی کمیشن مانے گا نہیں وہ تحقیق کریں گے پارٹی ہے نا تو چیف جسس صاحب کسی کا وہ نوٹس لیں اور کوئی کرے گزار کریں لیکن اللہ مانا کچھ نہیں خرابی یہ ہے کہ ان سیاستدانوں نے کبھی اپنی غلطیاں جو ہیں ان کا تجزیہ نہیں کیا ہمیشہ الزام ہمیشہ اگر آج یہ بیٹھ کے نہیں اگر آج یہ بیٹھ یہ تجزیہ کر لیں کہ پچھلے دور سیکنڈ ٹرم جو تھے نواز شیف صاحب تھی انہوں نے کیا کیا تباہی پھیری اور آئندہ نہیں ہونے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیز ان کے ٹھیک ہو اور اگر دوسری طرف بھی غلطیوں سے سیکھ کیا جائے تو اور زیادہ چھو جائے دوسری طرف ان کو ٹکور کرنے نہیں چاہیے ان کا تو ان کا تو مسئلہ ہی سیدھا ہے کہ ان کو سیاست میں بہت نہیں چاہیے یہ آپ نے جو عوام سے ابھی یہ آپ نے عوام سے جو اگر یہ سیاسی تجزیہ کیا ہے تو مجھے قبول ہے اگر یہ انہوں نے نظم لکھنے کی مجرمانہ کوشش کیا تو میں اس سے اختلاف کروں نہیں میں نظم کیا آپ کے اطلاف میں جو عمار مسعود صاحب کے بیڑے کے اتنے اہل زوک کے اطلاف میں یہ نا کہیں کہ میں نظم میں سیاسی تجزیہ سیاسی تجزیہ اشاد بٹی صاحب جنرل عمدہ شویب صاحب اور عمار مسعود صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام شرکت کیلئے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے بارے جہاں سے اپنے اجازت دیجئے اللہ نکمہ ملک کا پروگرام شرکت کیلئے اللہ نکمہ